تو ہماری تعلیم جو اسی ہے جہاں تک میں قسم نہ کھاؤں تو اچھا ہے وہ تعلیم ہماری کتابوں سے نہیں ہوتی ہے کتابوں سے ہم تعلیم نہیں دیتے ہیں سوچ کے نہیں دیتے ہیں پتہ کس سے دیتے ہیں فیض سے دیتے ہیں اس فیض میں ایسے سمجھو یا نہ سمجھو دخل ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا جب اس فیض میں دخل ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا اگر دخل ہے تو بات کبھی غلط ہو سکتی ہے دخل ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا تو ہماری جو تعلیم ہوتی ہے ہم کتابوں سے پڑھ کے آکے تعلیم نہیں جاتے ہیں اللہ کی قسم جب سوچتے ہیں یہ بولے گا نہیں ہم کو نہیں پتا تھا کیا کریں آتے ہیں اسلام علیکم اس دیکھتے ہیں دوستی کسی کریں کون دوست بنے گا پھر سفر میں ہمارے ساتھ چلے اور سفر کو ہانی ہوگا کھاو پیو سلام کرو بیٹھ کے چلے جاؤ باتیں نہیں کرنی وزیفے پڑھنے ہیں جسے کیوں دیکھ رہا پیار تھے سکھ دکی باتیں کرنی ہیں گھر میں کوئی تقریف ہے بھار کوئی تقریف ہے رزق میں تقریف ہے کوئی تمہارے گھر میں بیمار ہیں کوئی پریشانی ہیں وہ دعائے کرنے ہیں اور اللہ کے حوالے اللہ سام کرنے ہیں یہ طریقت میں یہ ہوتا ہے تو ہمارا بنیادی معاملہ یہ ہے اور ایسا فیض رہے گا میرا خیار قیامت تک یہ فیض دنیا میں مشکلیں جاری ہو کیونکہ آقا جہاں چاہیں جاری کر دیں آقا کو کوئی ویڑھ سکتا ہے وہ جس سے جاری کر دیں اگر پہلے بہت بزرگ دین کامل گئے ہیں ان کا دور چلا گیا دوسروں کا دور آیا اور جن کی اکلے کم ہیں صلاحیت نہیں ہیں وہ پرانے دور والوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جائر پرانے دور والے ہیں کامل ہیں لیکن ان کا معاملہ رابطہ خدا سے بہت صحیح تھا پکا تھا لیکن تمہارا ان کا رابطہ مشکل ہے کہ وہ چلے گئے ہیں بیچ میں خلی جا گئی ہے اب سمجھے اب بیچ میں خلی جا گئی ہے جو ان کے ساتھ جلے ہوئے تمہیں خلیفہ وغیرہ پتن کیا کیا کہ یہ ہے نہیں ہے کہ یہ ہے دنیا میں لوگوں کا کیجئے اسی وقت سے خراب ہو گئے ہیں پیروں پر کہ بعد ان کے خلافات ہیں ان کا رابطہ اپنے شیخوں سے ایسا نہیں تھا کہ اس رابطے نے ان کو خدا رسول کے رابطے تک پچھایا وہاں نہیں پچھایا ان کو تو وہ دھو رہی آئے لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس سلسلے کے ہیں ان سے جڑے کچھ نہیں بنا نہ خدا ہی ملا نہ ویسالی ویسالی صلی اللہ نہ بڑے بڑے بزرگوں کے لیتے رہے ہم اس کے سلسلے سے ہیں ہم اس کے خاندان سے ہیں ہم اس کے اولاد سے ہیں وہ تو ہو لیکن تمہارے پاس ان کا فیض نہیں ہے تم بیچ میں کٹ گئے ان سے اگر ہوتا تو ان لوگوں میں تبدیلی آتی ان میں تبدیلی نہیں ہے تو پھر انسان جو چلے گئے ہیں ان کے بعد جو ان سے جڑنے والے ہیں ان میں کمی بیشی آ گئی ہے تو پھر انسان یقین والی چیز پر چلے یا اندازہ شک والی پر چلے اس پر تو یقین ہی اندازہ شک ہے لوگوں پر لیکن کہاں یقین ہے کہ اس کی معاملے بدلے ہیں اس کی گھر والے بدلے ہیں اس کی بیٹی بدلی ہے جس کو سمجھتا تھا اس کو تو کچھ جان سے مار دنی بدلے گی وہ بدل گئے اس کی اولادوں میں بادے بدلے ہیں وہ سمجھتا تھا کہ ہم قتل بھی کرتے کچھ کے کبھی بدلے ہیں تو پتہ پر سلسلنج کا رابطہ ہے اس سے بدلہ ہے یا نہیں ثبوت ملتے ہیں تو بہرحال اتنا بیان کافی ہے تو آقا جی جہاں چاہیں فیض جاری کریں اور جب چاہیں جاری کریں آقا جی بھی کوئی اپنا حکم لگا سکتا ہے وہ کوئی سلسلہ نیا پیدا کر دیں یا کسی سلسلے کوئی آدمی لکس پر جاری کر دیں ان کی طاقت ایسی ساری دنیا لگ جائے جس میں اپنی طاقت کا اثر ڈالتے ہیں وہ کھینچ ہی لیتا ہے ان کو چاہے سام سال کسی پیٹھ کر دیں ادھر آ جائے گا کیا ماں وہ بات نہیں ہے اور آقا جی ہر تیس پر دیکھتے ہیں تو سچے کو آقا جی ضائع دی کرنے لیتے ہیں جس کی نہیں اس کی نیئے سچی نہیں ہے جدھر مرضی جائے وہ اس نے مطلب نکالنا میرے مسئلے حل ہو اس پر خدا صلی کی محبت کے تعلق کی پرواہ نہیں ہے اس پر نہیں ہوتا اور کسی کو سچا تعلق خدا صلی کا چاہیے اور دل کا سچا ہے تو ایسے واقعات طریقت میں ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ایک شخصہ کہتا ہے سچا تھا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا دیوبندی میں بھی پی رہا ہے بریلی میں بھی پی رہا ہے شیعہ میں بھی پی رہا ہے پیروں کسی بھر مارا ہے مریضوں کسی بھر مارا ہے دیکھو لیکن سوچتا تھا میں کہاں جاؤں کہاں مارا دیوبندی یہ بھی پی رہا ہے بریلی یہ بھی پی رہا ہے شیعہ یہ بھی پی رہا ہے پیر کہاں نہیں بھرے وہ مریض کہاں نہیں بھرے برمال ہیں لیکن دل کا سچا تک سوچتا رہتا تھا کسی کے سچائی کی وجہ سے کسی کا یقین بنے نہ بنے آخر جنس کا یقین بنا دیا جب یہ سچا ہے میں اس کو بتا کیوں نہ دوں نبی کے بتانے کے بعد اس کو کسی کی یقین کی ضرورت ہے اور نبی کی صورت میں شیطان آ سکتا ہے کہتے ہیں ہجابات ہٹے دیکھا آقا جی بیٹھا اس کی طرح دیکھا کہا فلانی جگہ جاؤ اس وقت ساری کائنات میں اگر فیض ہے قطب الاقتاب ہے سب کا اس وقت یہ فلانا شخص ہے دیکھو اب اس کو کسی دلیل کی ضرورت ہے نبی کے بعد اس کو کوئی دھوڑنا پڑے گا اس کا یقین بن گیا کہتے ہیں اس نے دیکھا بھی جب آقا جی نے کہا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ایک سفید چیز پر دلیا میں قطب الاقتاب غاؤ سے سو کرتی ہے ساری کائنات میں ہم بتاتے تم بتاتے کہتا ہے ہر کے اپنے پی کے غاؤ اس کو تو بتا کہتا ہے ضرور ریل چلتی بسید ہے جب آقا جی نے کہہ دیا اور خود کہا تو ریل چلے گی ریل نہیں چلے گی مطلب جو سچے ہوتے ہیں اس کا میں آپ کو بتایا ہے اس کو خدا رسول ضائع نہیں کرتے کہ خدا سے حق میں وہ سچا ہے دل سے ہے اب وہ کیا کرے گی؟ گریلی کے بعد جاتا ہے ہمارا پیر یہتا ہے ہمارا سلطن میں یہتا ہے ہمارا سلطن میں یہتا ہے اب وہ کہاں مارے ہیں بس ایسے ہی جیسے دھکے کھاتا پیرے گا تو اس میں بھی بڑھ سکتا ہے اس میں ایک نظریہ رکھ رہے ہیں بریلی ہو جو بندی ہو اس میں نہ پڑے جو چی رسول اللہ کی مرضی کی زیادہ مسئلہ قریب ہو وہ کرے قرآن کے قریب جو مسئلہ زیادہ قریب ہو قرآن کے ساتھ جوڑنے کا وہ اس کو مانے جو قرآن سے دور لی جائے دیو بندی بریلی کو نہیں چھوڑ دے تب بھی بچ جائے گا کیونکہ ہمارے تمہارے ولیوں کے کتبوں کے عوام کے سب کے اصل مرکز حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اس برکت سے دور نہیں ہونا چاہیے دیو بندی بریلی کتر بننے سے سے بڑا نقصان ہوتا ہے ہاں عارضی طور سے بن جب دیو بندی کے خیال ہے لیکن اس میں اختلاف نہ ہو اللہ کی قرآن سے اور نبی کی حدیث سے اگر اختلاف ہے دیو بندی اور بریلی شیعہ اس بات کو نہیں ماننا ہے اسی وہ بات تکراتی ہے قرآن کے خلاف نظر آتی ہے رسول اللہ کے حدیث کے خلاف نظر آتی ہے اس بات کو نہیں ماننا ہے اس بات کو ماننا ہے یہ قرآن کی موافقت میں ہو رسول اللہ کی حدیث کی موافقت میں ہو اس کو ماننا ہے تو میں کہتے ہیں کہ میں بہت ایسا بیان دیا ہے اور بہت زیادہ بیان دیا ہے اور میں سوچ کے نہیں دیا ہے عقل سے نہیں دیا ہے اور مجھے جہاں نظر آتا ہے یہ میں نے فیض سے دیا ہے کہ تمہارا بھلا اب بھی ہو کل بھی ہو کیا مرد تک لوگ اس کیسٹوں کو سنیں گے وہ ہر دھوکے سے ہر چیزوں سے ہر مصیبت سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی کیونکہ میں نے اصول بنیادی ایسے بیچ میں کہے ہیں کہ ان سے دھوکہ ہم کو کبھی تک نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیزیں نبی کریم کی مطابقت میں ہیں نا آپ نے کہا اس مطابقت سے بات میں کرتا ہوں آپ نے کہا یہود نصارہ 72 فرقے میری عمت میں 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے وہی بچے کا جس پر میں رہا میرے صحابہ رہے اور میری باتیں وہی ہوتی ہیں جو آقا جی نے کیا آقا نے آقا کے صحابہ نے کیا جو آقا جی نے نہیں کام کیے صحابہ نے نہیں کیے وہ کام نہیں کرنے چاہت جنیا کے سارے بزرگ کریں تو وہ کام نہیں کرنے بزرگوں والے بزرگوں کو ماننا ضرور ہے بیعت بھی نہیں کرنی ہے لیکن ان کی اس تعلیم کو نہیں لینا ہے اس کی وہ تعلیم نبی طرم کی تعلیم کے ساتھ موافقت نہیں کرتی صحابہ کے تعلیم جو تربیت رسول اللہ نے کی جو تربیت صحابہ کی تھی اس کے ساتھ اس بزرگ کی تعلیم معافقت نہیں کرتی جب آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ کی تعلیم ایسے صحابہ کی تربیت ایسے کی تھی اور یہ بزرگ جو بات کہتا ہے اس سے معافقت میں نہیں ہے اس سے علیہ در نظر آتی اختلاف نظر نہیں اس طرف نہیں جانا تو یہ باتیں ہر سمجھ نہ سمجھ مانے گا کہ نبی کریم کی بات اور صحابہ کی بات آقا نے کہیے اس کو پہلے رکھنا چاہیے اس کے بعد پھر ترتیب سے دیسی ہے